تین جون 1995 شاید یہ تاریخ مایواتی کبھی نہ بھولیں اور کارڑ بھی ہے کیونکہ تین جون 1995 کو ونچت سماج کا اس سمیں پریائے کہے جانے والے دلت سماج نے اپنی بیٹی کو پرثم کتار میں کھڑا کر کے دیش کے سب سے بڑے سوبے کے مکہ منتری کے روپ میں سب کے سامنے پرستت کیا نمسکار میں ہوں ماز اور آپ میرے ساتھ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کبیر نیوز کا یہ خاص پولٹن مایواتی کے نام کی جب بھی چرچہ ہوتی ہے تو ان کے ویرود ہی انہیں دولت کی بیٹی کہہ کر سمبودد کرتے ہیں لیکن اگر عطید کے پنوں کو پلٹیں اور ان کے بیتے سوننیم سمیں سے دور یعنی 1995 سے پہلے جائیں تو ہم پائیں گے کہ اس دلت کی بیٹی کے اتھان کے پیچھے کتنا بڑا تیاغ اور کتنا بڑا وشواس ان کے گروہ کا ہے ملائم سنگھ یادف سوبے کے مکہ منتری بن چکے تھے وہ بھی بسپا کے سہیوگ سے لیکن ملائم سنگھ کی توڑ پھوڑ والی راجنیچ سے ان کی کارشیلی سے سورگی کاشی رام بہت زیادہ دکھی تھے ملائم سنگھ یادف عرف نیتا جی نے اپنے سہیوگیوں کے ودھائکوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا اور وہ کیول اپنا ہتھ ساج رہے تھے کاشی رام اس کھٹنا سے کافی زیادہ آہت تھے کیونکہ وہ دلتوں مسلموں اور پچھڑوں کو ساتھ لانا چاہ رہے تھے اور ملائم سنگھ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے ملائم کو چیتانے کے لیے کاشی رام نے لکھنوں میں ایک بہت بڑی ریلی کی اور اس ریلی کا اثر یہ ہوا کہ ملائم سنگھ یادف گھبراتے ہوئے کاشی رام کے پاس آگئے دونوں میں بہت لمبی چرچہ ہوئی لیکن کاشی رام سمجھ گئے تھے کہ ملائم پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کاشی رام کا سواست کافی خراب چل رہا تھا اور پہنجی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی اس سمیہ بسپا کے راج سبھا سانسد جہند ملوترا کو کاشی رام کی بیماری کی گہرائی کا آبھاس تھا اور انہوں نے پہنجی کو اس خطرناک بیماری کے بارے میں بتلا دیا وہ سمیہ ایسا چل رہا تھا کہ اس سمیہ کاشی رام کے سہی یوگی یعنی کی دوست بہت کم تھے اور ویرودھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اسی بیچ ایک ویرودھی کاشی رام سے ملاقات کرتا ہے وہ کیا ہے نا راج نیت میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن مرلی منوہر جوشی جی ہاں صحیح سنا آپ نے شاید یہ نام سن کر آپ اچمبھے ہو گئے ہوں مرلی منوہر جوشی اور کاشی رام کی ملاقات ہوتی ہے مرلی منوہر جوشی کاشی رام کو ملائم سنگھ یادف کے ارادوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اب سمیہ آ گیا ہے ہٹا دو ملائم کو اس باتچیت کے بعد کاشی رام بہنجی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم صوبے کی مکھمنتری بننے والی ہو مایوطی یہ سن کر گھبرا جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں وہ کاشی رام سے ان کی بیماری کی چرچہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اگر آپ چلے گئے تو اس دوران میرا کیا ہوگا اس پر کاشی رام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں اور چپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد مرلی منوہر جوشی 188 ودھائیکوں کے ہستاکشر کو اکھٹا کر کے کاشی رام کو دیتے ہیں اور کاشی رام کی لیٹر ہیڈ پر ہستاکشر کرنے کے بعد بہن جی 3 جون 1995 کو صوبے کی مکھمنتری بنتی ہیں نامسکر موسیقی